السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین میں آپ کے سابنے آب زمزم کا پانی پینے کی دعا اور اس کے آداب کیا ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اکثر بعض حضرات ہمارے یہاں حج کر کر لوٹتے ہیں یا عمرہ کر کر واپس آتے ہیں تو ہمیں بطور حدیعہ کے آب زمزم پیش کرتے ہیں ہمیں اس کو کس طرح پینا چاہئے اس کی کیا دعا ہے وہ دعا ہمیں حدیث میں بتلائی جاتی اسی کے مطابق پیئے تو ہمیں بہت فائدہ ہوگا حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جب آب زمزم کا پانی پیتے تو یہ دعا پڑتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس دعا کا ترجمہ یہ ہے یہ دعا پڑھ کر آپ آب زمزم پیئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب آب آب زمزم پیئے تو کوئی نہ کوئی دل میں نیت رکھ کر پیئے کوئی نہ کوئی مقصد لے کر پیئے کیونکہ جو مقصد رکھ کر دل میں آپ آب زمزم پیئیں گے تو اس مقصد میں آپ کو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے گا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اور ان کی کہی ہوئی بات ایک پرسنٹ بھی گلت نہیں ہوتی اگر آپ بیمار ہیں آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہیں حل نہیں ہو رہا ہے اس کا تو آپ دل میں نیت کر کے آب زمزم پی لیں اور دعا پڑھ لیں قبلہ رخ ہو کر پی لیں اگر کھڑے ہو تو کھڑے ہو کر پی لیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر بھی پیا ہے آب زمزم بیٹھ کر بھی پی سکتے ہیں اس کا کوئی حرج بھی نہیں اور تین ساس میں پی لیں اور اسی طرح کے ویڈیو کو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سپورٹ کریں اور ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ